اپنا مطرو کئی مطرو نے پرشن کیا ہے کہ غزوائی ہند پر وسط ستی کیا ہے اسے سپشٹ کیا جائے غزوائی ہند کو ہم سارچ کرتے ہیں تو یوٹیوب پر کئی باتیں ملتی ہیں پاکستان کے کئی عالموں کی باتیں ہیں کئی اسلامی ودوانوں کی چرچائے ہیں تاریخ پتہ صاحب کے کچھ چیزیں ہیں غزوائی ہند غزوائی اس جنگ کو کہتے ہیں جو محمد جسے مسلمان پیغمبر مانتے ہیں کے نردیشن میں ہو محمد کا بیکتگیت روپ سے سملت ہونا عوشق نہیں ہے مگر اس کا نردیشن عوشق ہے دو باتیں ہیں ایک تو قرآن ہے جو محمد نے کلیم کیا مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے محمد کے ذریعہ آئی کتاب ہے اور دوسرا محمد کی اپنے جیون کی گھٹنا ہے جو حدیثوں میں ہیں یہ چھے حدیثیں جو پرمک ہیں ان میں سے ایک نسائی ہے نسائی کی جو کتاب الجہاد ہے اس میں تین ہزار اکسو تیہتر تین ہزار اکسو چوہتر اور تین ہزار اکسو پچھتر ان تین میں غزوائی ہند کا ذکر ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ محمد نے کہا ہے کہ یہ دو غزوائی ہند ہوگے اس میں سے غزوائی ہند ہوگا جو سندھ اور ہند پر ہوگا ایک بڑے لشکر ہوں گے اور وہ ہند پر قابض ہو جائیں گے ہندوستان کو غلام بنا لیں گے اور یہاں پر جو شرخ ہے یعنی مورتی پوجہ ہے اور اسلام کے حساب سے کفر ہے یہ سماپت ہو جائے گا پھر یہ لشکر پلٹے گا اور یہ دوسرے لشکر سے جسے مریم کے بیٹے عیسیٰ لیڈ کر رہے ہوں گے ان سے مل جائے گا اس کے بعد دنیا سے شرخ اور کفر ختم ہو جائے گا اور قیامت آئے گی خاصے اسلامی سکولرز یہ کہتے ہیں کہ یہ غزوہ ہو چکا ہے سات سو بارہ اسوی میں جو مہراج ظاہر پر آکرمن ہوا تھا سندھ پر آکرمن ہوا تھا یہ وہی غزوہ ہے مگر اس میں ایک کٹنائی یہ ہے کہ جو اس کے لکشن بتائے گئے وہ پورے نہیں ہوئے ہیں بھارت سے مورتی پوجہ سماپت نہیں ہوئی اسلام جسے کفر کہتا ہے وہ ختم نہیں ہوا دوسرا لشکر نہیں آیا مریم کا بیٹا عیسیٰ نہیں ملا تو غزوہ ہند یا تو یہ غلط ہے فضول کی بات ہے وہ اس معنی میں کہ حدیثیں محمد کے دو سو تین سو سال بعد لکھی گئی ہیں تو کوئی صاحب اس میں اپنی جھونک میں کچھ لکھ سکتے ہیں جیسے ایک سامانے بعد کئی غیر مسلم ہندو حضرات بھی یہ کہتے ہیں غیر مسلمان بھی کئی بار کہتے ہیں کہ محمد کی حدیث ہے کہ مجھے ہند کی طرف سے تھنڈی ہوا آتی ہے اسلامی سکولر کہتے ہیں کہ ایسا حدیثوں میں کہیں کوئی ذکر ہی نہیں ہے یہ اڑھی ہوئی باتیں ہیں جو اڑھی ہوئی باتیں ہیں غلط باتیں ہیں ایک سامانے درشتی سے ہم کام کریں تو ہم پائیں گے کہ غزوہ ہند ہوا نہیں ہے چل رہا ہے بھارت کے تین بھاگ افغانستان پاکستان اور بنگلہ دیش بھارت سے چھین لیے گئے اسلام نے چھین لیے جگہ جگہ جنس انتھیا کے بدلاؤں کیے جا رہے ہیں کشمیر میں ہوا بنگل میں پورا پریاس چل رہا ہے کرل میں چل رہا ہے یہ تین طرف سے ہندو بھارت کو گھرنے کا پریاس ہو رہا ہے غزوہ ہند ہوا نہیں غزوہ ہند چل رہا ہے سی اے کا ویروت بھی اسی لیے ہو رہا ہے وہ سیدھے غزوہ ہند سے لنکڈ ہے سی اے ملتا ہے کیا ویبھاجن کے سمیں انیس سو ستالیس میں پاکستان اور بنگلہ دیش میں جو ہندو چھوٹ گئے سکھ چھوٹ گئے بہت دھچوٹ گئے ایسے ہی اس سے کچھ سمیں پور افغانستان میں ہندو چھوٹ گئے ان کو واپس بھارت کی ناغرکتہ دینے کا کارے ہے اس پر بل بلا ہٹ ہے کارن یہی ہے کہ غزوہ ہند کے جو حصے کر کے غزوہ کر کے جو حصے چھین لیا گئے وہاں کے ہندو دبوچ لیے گئے اب ان کو اسلام میں لانا تھا مسلمان بنانا تھا وہ مسلمان بنانا رک رہا ہے اریبین نائٹس میں ایک بڑی مشہور کہانی ہے کہ ایک راکشس ہے وہ راج کمار سے لڑائی ہوتی ہے راج کمار پوری کوشنوں کے بعد راکشس کو پراجت نہیں کر پاتا پھر کسی نے اسے بتایا کہ فلانی جگہ ایک بہت دور پور میں کہیں قلعہ ہے اس سے پہنچنا بہت کٹھن ہے اس قلعے کے اوپری منزل میں ایک پنجرہ ہے جس میں ایک توتہ رکھا ہے اس توتے میں راکشس کی جان ہے لڑائی چھوڑ کے راج کمار اس توتے کی دوڑ میں لگتا ہے پہاڑ ندین آلے خندق ان سب کو پھانتا ہوا کسی طرح قلعے پہنچتا ہے لڑتا جھکڑتا اس جگہ پہنچتا ہے اوپر کی منزل پر اور توتے کی ٹانگ توڑتا ہے ٹانگ توٹتے ہی راکشس کی ٹانگ توٹ جاتی ہے تو سی اے بیسیکلی غزوہ ہند کی ٹانگ توڑ دی گئی ہے اس لیے ساری بلویلات ہے غزوہ ہند ہوا نہیں ہے غزوہ ہند چل رہا ہے قسطوں میں ہو رہا ہے لگاتار یہ کام چل رہا ہے اسی لیے سارے بھارت کے پاکستان کے لوگ تل میں لائے ہوئے ہیں ان کو دکھائی دے رہا ہے کہ وہ ساری جنسنکھیا جو اسلام نے گھر لی تھی اور جن کو مسلمان بنانے کا کام چل رہا تھا جنسنکھیا ہی تو سینک بنے گی وہ ہی تو جہادی بنیں گے اس جنسنکھیا کو بچانے کا کام ہو گیا پھر بنگلہ دیش سے آئے ہوئے وستاپت وہاں سے نکلے ہوئے لوگ بنگال میں آ گئے بنگال کی کوشش تھی کہ وہاں تیس پرسنٹ مسلمان ہو جائیں اور اس کے بعد بنگال کی ساری راجنیتی ہمارے ہاتھ میں ہو جائے بنگال سے کرونوں کی تعداد میں ہندو نکل کر بنگال میں آ چکے ہیں بنگال دیش سے نکل کر مس گئے ہیں ان کو سدستہ ملنے کا مطلب بھارت کی ناغرتتہ ملنے کا مطلب اتنے کروڑ بھاجبہ کے بوٹ مہا پہنچ جانا نتیجتا جو بنگال کیرل اور کشمیر تین سوسے سے گھیر رہے تھے اس میں سے ایک حصہ صاف گیا اس کے بعد این آر سی آنے کی بات ہے این آر سی بھی یہی ہے راکشت کی دوسری ٹانگ توڑی جائے گی تو غزبہ ہند اسلامی کتاب میں بستطہ ہے اس کو غلط یا صحیح سمجھیں ہم کون ہیں سمجھنے والے مول بشیئی یہ ہے کہ اسلامی نیترط اس کو کیا سمجھتا ہے وہ اس کو اکشا شاہ ستی سمجھتا ہے اور اس کارے میں لگاتا لگا ہوا ہے کسی کو اعتراض ہو تو کتاب الجہاد میں نسائی کی تین ہزار اکسو تیہتر نمبر تین ہزار اکسو چوہتر نمبر تین ہزار اکسو پیچھتر نمبر تینوں کو دیکھ لیں بھارت کے اسلامی بدوان سنکوچ کرتے ہیں مگر پاکستان کے اسلامی تو بلکل سوشت بولتے ہیں آرام سے غزبہ ہند کی جانکاری مل جائے گی یہ ایک کلپنا ہے کہ بشو میں اسلام کو پھیلانے کے لیے آدھائے بھومی عرب نہیں ہو سکتی اب تیل ملا ہے مگر سینہ تیار کرنے کے لیے فوجیں بنانے کے لیے دھندھانے چاہیے سمپننتہ چاہیے وہ سمپننتہ تھوڑے سے مٹھی بر لوگوں کے ہاتھ میں ہے شیش اسلام کے ہاتھ میں ایسی ستے نہیں ہیں اس کا کندر بھارت ہی ہو سکتا ہے اس کے لیے لگاتار پریاس ہو رہے ہیں اور تین حصے توڑ دیئے تھے باقی توڑنے کی تیاری ہے یہ غزبہ ہندگی باستہ رکھتا ہے پھر کبھی کسی آنے وشہ پر آپ سے بات کروں گا دھنیواد اس ویڈیو کو شیئر کرنا کومنٹ کرنا لائک کرنا اس لئے ضروری ہے کہ اسلام کے بارے میں جو انتریک استطی ہے جو باستریک استطی ہے لوگوں تک پہنچنی چاہیے آپ سے نبیتن کرتا ہوں کہ اس کو آکے بڑھائیں لوگوں تک ستے پہنچیں ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں اسے جو کہتے ہیں کہ اسلام تو صحیح ہے مسلمان غلط بیاکیا کرتے ہیں جو مولتہ غلط ہے اسلام کی باستریکتہ یہی ہے مسلمان تو اتنے اچھا برا ہے جتنے ہندوی سائی پارسی یہودی کچھ ہیں یہی گیان ہے یہی کتابیں ہیں جو اس کے اندر چاہوی بھرتی ہیں اور اس کو بتلتی ہیں تو اس ستے سے پرشے سماج کا ہو لوگ جانیں اس کے لئے اس ویڈیو کو شیئر کریں آدھک آدھک شیئر کریں دھنے وال رنال